موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے پرندے خیر خریت سے ہوں گے اور آپ اپنے پرندوں کا بہت اچھے خیال بھی رکھ رہی ہوں گے تو دوستو آج ہی اس ویڈیو میں ہم زیبرا فنچز کی بریڈنگ ٹپس کے بارے میں بات کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم زیبرا فنچز سے بریڈ کس طرح لے سکتے ہیں اور یہ کس طرح جلدی بریڈ پر آتی ہیں تو چلیے ہم آج کی ویڈیو پر آغاز کرتے ہیں زیبرا فنچز سے بریڈ لینے کے لیے سب سے پہلے ہم ان کی ایج دیکھیں گے زیبرا فنچ پانچ سے سات مینے میں اڈلٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم ان میں میل اور فیمل کا بہ آسانی پتہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیبرا فنچز میں میل اور فیمل کا نہیں پتہ تو آپ میرے چینل پر جا سکتے ہیں اور وہاں پہلے سے ایک ویڈیو موجود ہے جس میں میں نے آپ کو زیبرا فنچز میں میل اور فیمل کا ڈیٹیل میں بتایا ہے اور آپ وہاں سے آسانی سے پتہ کر سکتے ہیں کہ زیبرا فنچز میں میل اور فیمل کون سی ہوتی ہیں جب آپ کو پتہ چاہ جائے کہ آپ یہ زیبرا فنچز کا کنفرم پیر ہے اگر آپ نے زیبرا فنچز کا ایک پیر الگ سے رکھنا ہے تو اس کے لئے آپ کو ایسا پنجرہ چاہیے ہوگا جس کی ایک سویٹ ہے پر لمبائی ہو جب چڑھائی ہو اور ڈیڑھ فیٹ گہرائی ہو اس میں آپ کا زیبرا فنچز کا ایک پیر آسانی سے بریڈ کر سکتا ہے وہ آنے والے سیزن میں آپ کو اچھی بریڈ دے گا اور اگر آپ کولونی لگانے کا سوچ رہے ہیں جس میں ایک پیر سے زیادہ رکھنا چاہیں آپ تو آپ ایک بڑا کیج لینے جس میں آپ دو سے تین یا پانچ سے دس پیر آسانی سے رکھ سکتے ہیں جیسا کہ میرے پاس یہ پنجرہ اس میں میں نے تین پیر رکھے ہوں زیبرا فنچز کے اور اس پنجرے کے سائز ہے یہ دو فیٹ اس طرح اس کی چڑھائی ہے اور ڈیڑھ فیٹ اس کی گہرائی ہے اس میں زیبرا فنچز کے تین پیر آسانی سے بریڈ کریں گے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں آپ کو ان کی بریڈنگ پروگریس بھی دکھاؤں گا ہاں جی دوستوں تو یہ سب ہو جانے کے بعد جس میں زیبرا فنچز کے پیر کے کنفارم ہونا اور اور ان کے کیج کو دیکھنا ہے کہ ان کے کون سا کیج مناسب رہ گا تو اس کے بعد ہم بات کر رہتے ہیں ان کی کلچیم اور وائٹیمنز کی کیونکہ ان کے کلچیم اور وائٹیمنز اگر پورے نہیں ہوں گے تو یہ بریڈنگ میں مسئلہ دیں گی ان کے کیج میں رکھنے کے لیے تین چیزیں بہت ضروری ہیں جن میں پہلے نمبر پر آ جاتی ہے یہ کٹل گون فیش یا سمندری جہازہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی برڈ مارکیٹ یا برڈ شوف سے آسانی سے مل جائے گی دوسرے نمبر پر آپ یہ لاہوری نمک لے لیں جو کہ ان کی منرلز اور ان کی نمکیات کی کمی پوری کرنے میں ان کو مدد دے گا یہ کسی بھی پنسار کی دکان سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا کسی نمبر پر آپ یہ کلچیم بلوک لے لیں یہ برڈ مارکیٹ میں آپ کو نظر آ جائے گا یا کسی برڈ شوف سے آپ کو مل جائے گا جو کہ فنچیز کی کلچیم کو پورا کرنے میں مدد دے گا کیوں کہ فنچیز لگتار گریٹ کرتی رہتی ہیں اور ان میں کلچیم کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کمی فنچیز کو پورا کرنے کے لئے یہ مددگار ثابت ہوتا ہے جب یہ تین چیزیں آپ اپنے پنجرے میں رکھنے تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ہم زیبرا فنچیز خوراہ کون سکھاتی ہیں تو میں اپنی زیبرا فنچیز کو موٹی کنگنی دیتا ہوں جو یہ آسانی سے کھا لیتی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی آسانی سے فیڈ کرا لیتی ہیں اگر آپ یہ نہیں دینا چاہتے تو آپ تین چیزوں کا مکشر بنا سکتے ہیں جس میں لال کنگنی باری کنگنی اور یہ موٹی سیڈ ہے اور یہ آسانی سے کھاتی بھی ہیں اور ان کی سیل میوز سے اچھی رہتی ہے اب آپ میں سے بہت سے بھائیوں یا بہت سے دوستوں کا یہ سوال ہوگا کہ زیبرا فنچیز کو سور فوڈ کون سا پساند ہوتا ہے یہ کون سا سور فوڈ آسانی سے کھا سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ جلدی بریٹ پر آ جاتی ہیں اور اس کے بعد جب ان کے بچے نکلتے ہیں تو وہ ان کو آسانی سے سور فوڈ فیڈ کروا سکتی ہیں تو سور فوڈ میں ان کو دو چیزیں پساند ہوتی ہیں جن میں پبلے ہوئے چاول اور دوسرے نمبر پر ایک فوڈ آ جاتا ہے جو کہ ہم ایک اور بلیڈ کو مکس کر کے ان کے لئے ایک فوڈ بناتے ہیں جو یہ خود بھی شوق سکھاتی ہیں اس کی وجہ سے ان میں کلشم کی کمی نہیں ہوتی اور جب ان کے بچے نکل آتے ہیں تو جب ان کو کھلاتی ہیں ان کی نشونما بھی اچھی ہوتی ہے اور وہ جلدی اور اچھے سائز میں بڑے ہو کر جلدی اپنی مٹکی سے باہر آ جاتے ہیں اب مٹکی کا ذکر کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زیبرا فنچز دو طرح کی چیزوں میں بڑیڈ کر سکتی ہیں یا مٹکی میں یا باکس میں جو چیز آپ کو آسانی سے مل جائے آپ وہ لگا سکتے ہیں اور اس میں بڑیڈ لے سکتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو مٹکی ہمیں کافی سستی ملتی ہے بنسبت ان کے باکس کے باکس قیمت تقریباً آج کل دو سٹھائی سو روپے کی ہوگی جبکہ مٹکی کی قیمت آئی کل ساٹھ سے ستر روپے ہے تو جو چیز آپ کو آسانی سے یا آپ کی جیب کے حساب سے مل جائے آپ وہ لے کر ان کے کیج میں لگا سکتے ہیں اور یہ اپنی بڑیڈ سٹارٹ کر دیں گے جب آپ ان کی بڑیڈنگ کے لیے مٹکی اور باکس میں فیصلہ کر لیں تو اس کے بعد آپ کو ان کے لیے نیسٹنگ میٹیریل چاہیے ہوگا کیونکہ اگر نیسٹنگ میٹیریل نہیں ہوگا تو یہ بڑیڈ نہیں کریں گے اور آپ کو تنگ کریں گی جب آپ ان کو نیسٹنگ میٹیریل دے جائیں گے تو وہ اس گھاس کو یا ان تنکوں کا اپنی مٹکی میں لے کر غنسلہ بنائیں گے اور جلد بریز سٹارٹ کر دیں گے تو اس کے لیے آپ کو دو طرح کا نیسٹنگ میٹیریل مل سکتا ہے ایک تو گھردہ گھاس اور ایک ناریل کے چھلکے میں ان کو نیسٹنگ کے لیے یہ ناریل کا چھلکہ دیتا ہوں کیونکہ یہ نرم ہوتا ہے اور زیبرا فنچز اس کو آسانے سے اپنی مٹکی میں لے جاتی ہیں اور گھنسلہ بنا لیتی ہیں اور پھر دس دن کے دس سے پندر دن بعد یہ اپنے انڈے دے دیتی ہیں اور جب ان کے انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں تو یہ تھنڈ کے موسم میں ان بچوں کو گرم رکھنے میں بہترین ثابت ہوتا ہے اور یہ ان کو ایکسپائن ہونے سے بچا لیتا ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گھریا فنچز کا بریڈنگ سیزن اگست میں سٹارڈ ہوتا ہے اور یہ ایفرل لگ رہتا ہے اور ان کو میئی جون جولائی ٹیم میں انہیں ریسٹ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ ان کو ریسٹ نہیں دیں گے تو یہ کمزور ہو جائیں گی اور یہ آنی مالی سیزن میں آپ کو اچھا ریزارڈ نہیں دیں گی اور اگر آپ میئی جون جولائی میں ان سے بیڈ لیں گے تو وہ ٹیم میں شدید گرمی اور حبس کی ہوتے ہیں تو اگر ان کی مٹکی میں انڈے ہوں گے تو یہ انڈوں کو ڈٹنا چھوڑ دیں گے اور اگر انڈوں میں سے بچے نکل آئیں گے تو وہ ان بچوں کو مٹکی سے باہر پھان دیں گے کیونکہ یہ گرمی میں آپ کو اچھا ریزارڈ نہیں دیں گی اس لئے آپ کو چاہیے کہ یہ تین مہینے میں جون جولائی کے آپ ان کو ریسٹ دیں ان کو اچھی خوراک دیں تاکہ یہ اپنی کمی کو پورک آ سکے اور آنو والے سیزن میں آپ کو اچھا بریڈنگ ریزارڈ دے سکے تو ویورز امید کرتا ہوں میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھ آگیا ہوگا کہ آپ ہمیں فنچے سے بریڈ کس طرح لے سکتے ہیں اور آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ دیجئے اجازت اور ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں میں ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ